السلام علیکم میں باکر نکوی پی ایس ایکس وید نکوی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں امید ہے تمام دوست خیریہ سے ہوں جیسا کہ آپ نے میری ویڈیو کا تھامنیل دیکھا اگر آپ اپنے پورٹفولیو کو روز ریڈ دیکھ دے کے پرشان ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنے اس پرشانی سے ایشو کو ریزولف کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے انڈ پر میں آپ کے ساتھ دس وہ سٹوکس جو لوگ نیو انویسٹر ہیں پاکستان سٹوک مارکیٹ میں ان سٹوکس میں آپ انویسٹ کریں وہ آپ کو کیپیٹل گین بھی دکھائیں گے اگر آپ کا پورٹفولیو ریڈ بھی ہو جاتا ہے وہ نیچے بھی چلے جاتے ہیں اس ٹائم بیسے وہ سٹوکس اپنے لوگ پر ٹریڈ کر رہے ہیں اگر وہ نیچے بھی چلے جاتے ہیں تو جیسے ہی مارکیٹ اوورال ریکاور کرے گی تو وہ سٹوکس ہیں جو سب سے پہلے ریکاور کریں گے سپیڈلی ریکاور کرتے ہیں گروئنگ سٹوکس ہیں مسلسل جن کے رننگ پر شیئر میں اضافہ ہو رہا ہے سیلز میں اضافہ ہو رہا ہے گروت سٹوک ہے جن کا فیوچر برائٹ ہے اگر آپ لونگ پرم کے لیے ان کو رکھتے ہیں تو وہ آپ کو کافی اچھا کیپیٹل گین دکھا سکتے ہیں کچھ ان میں سے سٹوک بہت اچھا ڈیویڈنٹ پر کرتے ہیں اپنے شیئر ہولڈرز میں ہر کوارٹر میں پی کرتے ہیں آپ نے ان سٹوکس میں انویسٹمنٹ کر کے جو ڈیلی کی ٹریکنگ ہے یا ٹریڈنگ ہے اس سے آپ بات سکتے ہیں اتنا آپ ٹریڈنگ کے تھرو پروفٹ نہیں ارنگ کر سکتے ہیں جتنا آپ ان سٹوکس دس سٹوکس میں انویسٹ کر کے ارنگ کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند لائے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو اس کا آپ کو نوٹفیکیشن مل سکتے ہیں آج کی مارکیٹ کی بات کر لیں تو مارکیٹ آج ابھی آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں تین بچ کے پچیس منٹ ہو گئے ہیں اور مارکیٹ ٹو تھٹی ٹو پوائنٹ سیون ایٹ پوائنٹ نیگٹیو رہی ہے جمعے کی بریک سے پہلے مارکیٹ پوزیٹیو نیگٹیو پرفارم کرتی رہی ہے اور جمعے کی بریک کے بعد مارکیٹ نے نیگٹیو پرفارم کرنا شروع کر دی ہے ٹوپ ایکٹیو سٹوکز کی بات کر لیں تو پہلے نمبر پہ ہپکو ہے دوسرے نمبر پہ پی آر ایل ہے تیسرے نمبر پہ لوٹ ٹیم سینرجی، ہسکول، ڈی ایف ایم ایل، پی پی ایل، ڈی ایل، ٹی آر جی اور ٹیلی ان سٹوکز میں آج مارکیٹ میں سب زیادہ نمبر آف شے ٹریڈ ہوئے ہیں سرکٹ بریکر کی بات کر لیں تو وہ سٹوکز لیکھ لیتے ہیں جن میں آج اپر کیپ اور لور کیپ لگے دو سٹوکز میں آج اپر کیپ لگے اور تین سٹوکز میں آج لور کیپ لگے مارکیٹ سمری کی بات کر لیں تو کمرشل بھنگنگ سیکٹر میں بی اے ایف ایل، الائیڈ بینک اور فیصل بینک نے آج پوزیٹی پرفارم کی ہے فٹیلائزر سیکٹر کی بات کر لیں تو آورال نگٹی پرفارم کی ہے اوئل اینڈ گیس سیکٹر میں او جی ڈی سی اور پی پی ایل نے پوزیٹی پرفارم کی ہے ٹکنالوجی سیکٹر نے بھی نگٹی پرفارم کی ہے سیمنٹ سیکٹر نے بھی پاور سیکٹر میں ہپکور اور کیپکو نے پوزیٹی پرفارم کی ہے oil and gas sector میں پی ایس او نے positive perform کی ہے automobile sector میں indus motor اور miller tractor نے positive perform کیا ہے top contributors کی بات کرنا تو جنہوں نے market میں سب زیادہ positive point contribute کی ہیں پہلے نمبر پہ hub کو ہے دوسرے نمبر پہ PSEL ہے تیسرے نمبر پہ PPL ہے negative point جس نے سب زیادہ market میں contribute کی ہیں پہلے نمبر پہ TRG ہے دوسرے نمبر پہ system ہے تیسرے نمبر پہ anger ہو ہے یہ جی وہ 10 stocks ہیں جن کا میں آپ کو recommend کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو ان میں buying کرنی چاہیے investment کرنی چاہیے یہ کیسے آپ کو profit دے سکتے ہیں in future اور آپ کو ان 10 stocks میں invest کرنے کا کیا فائدہ ہوگا سب سے پہلے مثال کے طور پہ for example بات کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ اور آپ 1 لاکھ روپیہ پاکستان stock market میں invest کرنا چاہتے ہیں اس کا سب سے پہلا جو key point ہے آپ نے ایک stock میں کبھی بھی اپنی ساری جو investment ہے وہ invest نہیں کرنا آپ نے اپنی investment کو diversify کر لینا مختلف sectors میں جیسے میں نے آپ کو market summary میں دکھایا technology sector میں cement sector میں food and beverages sector میں commercial banking sector میں textile sector میں fertilizer sector میں oil and gas sector میں اسی طرح آپ نے اپنی investment کو diversify کر لینا تو یہ portfolio اسی طرح کا diversify portfolio ہے جیسے آپ for example interloop limited یہ textile sector کا stock ہے یہ technology sector کا stock ہے میزان کمرشل banking sector کا stock ہے انگرو fertilizer sector کا stock ہے dolmen city rate ہو گیا او جی ڈی سی ہب کو power sector کا fccl cement sector کا نشات پھر textile sector کا اور epcl chemical sector کا stock ہے اگر آپ ایک لاکھ روپے invest کرتے ہیں تو آپ نے ان دس stocks میں buying کر لینا ہے آپ نے جو stock مہنگ ہے اس کے 50 share یا 100 share buy کر لیں جو stock کی price کم ہے اس کے آپ ہزار یا 2000 share buy کر لیں اور portfolio کو track کریں daily basis پہ ایک ہفتے کے لیے market کو check کریں کہ مارکیڈ میں کون سے stocks positive perform کر رہے ہیں کون سے sector positive perform کر رہے ہیں کون سے sector negative perform کر رہے ہیں اور ان stocks کو کم از کم minimum ان stocks کو آپ 6 مہینے کے لیے hold رکھیں پھر آپ کو ایک average نکل آئے گی کہ کون سے stocks آپ کو dividend take کر رہے ہیں آپ کی investment میں growth ہا رہی ہے ان کی share price میں اضافہ ہو رہا ہے جو آپ کو capital gain دکھا رہے ہیں تو آپ کے پاس مکمل ایک data آجے گا کہ کس stock میں invest کرنے سے آپ کو کیا profit margin مل رہا ہے اگر آپ ایک stock میں اپنی ساری investment کر لیں گے تو آپ مارکیڈ کو properly judge نہیں کر سکیں گے interloop کی بات کرنے interloop currently 57.70 پر trade کر رہے ہیں textile sector کا stock ہے یہ company کی جو exports ہیں اس میں growth کافی اچھی ہے تو یہ ایک اچھا sign ہے یعنی کہ آنے والے وقت میں company کا profit margin میں مزید ایک اضافہ دیکھنے کو آ سکتا ہے جس کا direct اثر company کے trading price پر پڑے گا sales میں اضافے کے ساتھ earning per share میں اضافہ ہوگا earning per share میں جب اضافہ ہوگا company اپنے shareholders میں زیادہ اچھا dividend pay کرے گی تو اس کی share price بھی اوپر چلی جائے گی اسی طرح ایونسی آن technology sector کا stock ہے currently 66.60 پر trade کر رہا ہے بہت اچھا stock ہے low price پر trade کر رہا ہے company جو اپنی services ہیں مختلف عرب countries میں بھی company اپنی services ہیں وہ provide کر رہی ہے دوبائی میں گلف countries میں سعودیہ ریبیا میں تو company کی جو basic income ہے وہ dollars میں ہیں اس وجہ سے پاکستان میں اگر روکیہ devalue بھی ہوتا ہے تو اس company کو جیسے interloop exports کر رہی ہے تو اس کی بھی جو income ہے وہ dollars میں ہیں ان companies کو اتنا impact نہیں ہوتا اگر جو روپیہ devalue ہوتا ہے تب بھی یہ stocks آپ کو dividend بھی pay کرتے ہیں future میں capital gain بھی دکھا سکتے ہیں اسی طرح مزان bank ہے banking sector کا کافی اچھا stock ہے بہت اچھی growth ہے اس کے earning per share میں one of the fastest growing bank ہے پاکستان میں اسی طرح grow fertilizer ہے effort currently 77.55 پر trade کر رہا ہے company کی dividend yield پاکستان stock market میں ایک ہے effort کافی اچھی dividend yield ہے یہ آپ کو ہر quarter میں تقریبا dividend دیتا ہے company کے profit margins بہت reliable ہیں stable ہیں dolmen city rit یہ basically rit stand for real estate investment trust یہ basically کراچی میں دو پلازوں کو hold کرتے ہیں جو ان کی income ہے وہ rental income ہے تو ان کی بھی ایک stable income ہے share کی price بھی کافی زیادہ stable رہتی ہے اور اس میں اتنی زیادہ fluctuation نہیں آتی جس طرح عمومان ERG جیسے یا دوسرے اس طرح کے stocks میں آتی ہے تو آپ اس کو بھی بائے کریں اپنے پورٹفولیو کا حصہ بنائیں next stock ہمارے پاس OGDC ہے currently 72.38 روپیز پہ trade کر رہے ہیں recordig gold mine جیسے اپنی میں نے previous ویڈیو میں آپ کو پتایا تھا اور recently دو new discovery کی ہے company in future company earning پر share میں مزید اضافہ ہوگا اور company کافی اچھا dividend pay کرتی ہے اپنے share holders میں اور ہر quarter میں pay کرتی اسی طرح ہبکو کی بات کر لیں power sector 62.90 پہ trade کر رہے ہیں ان کا basic agreement government کے ساتھ power generation جو electricity produce کریں گ government of Pakistan ان سے purchase کریں گ ان کے profit کی guarantee کی زمانہ جو ہے government of Pakistan ان ہبکو کو دیتی ہبکو کی جو financial earning ہے وہ کافی زیادہ stable ہے اور یہ share آپ dividend بھی اچھا pay کرتا اور future میں capital gain بھی دکھا سٹوک ہے سٹوک کو بھی لازمی بھائی کریں اپنے portfolio کا حصہ بنائیں next stock ہمارے پاس nclr nishat chunia limited currently 22.95 روپیز پہ trade کار رہے یہ stock normally 35 سے 40 روپیز کے درمیان trade ہونے والا stock ہے اس کے نیچے آنے کی main وجہ میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ اس کے 2013 کے پہلے quarter کا result ہے اس میں company جو earning پر share ہے وہ negative میں show ہوئی ہیں اس وجہ سے شیئر پرائس ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہوگی آپ کو پتا ہے جیسے کہ ہمارے political سٹوک ہے آپ کو dividend بھی اچھا پیک رہے in future میں last ہمارا stock سب سے میرا فیوریڈ stock EPCL Angro Polymer and Chemical Limited اس پہ بھی میں ایک brief ویڈیو بنائی ہے کہ EPCL کی price share price کیوں نیچے آگئی اتنی discount price پہ کیوں مل رہا بیسیقل ان کے company بناتی پی وی سی پی وی سی مارجن انٹرنیشنل مارکیٹ میں profit مارجن وہ لو ہونے کی وجہ سے company کا earning پر share آنے والے ایک دو quarters میں یا ایک دو سالوں میں expect ہی جا رہا کہ کام ہونے والا لیکن اس پر بھی reports آگئی ہیں کہ پی وی سی مارجن انٹرنیشنل اس میں بھی ایک کرے گا یہ دس سٹوک آپ لازمی بھائے کریں ان کو اپنے پورٹفولیو کو حساب نہیں اور ان کو ٹریک کریں اگر آپ سٹوک مارکیٹ میں نیو انویسٹر ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ سٹوک کی شیئر پرائیس کس طرح آپ پر آن مووو کرتی ہے اور کس حساب سے پرائیس پر فلکچویش رہتی ہیں اور ڈیویڈینڈ کا کیا پروسیس ہے تاکہ آپ مزید آنے والے وقت میں اگر آپ مزید انویسٹ کرنا چاہیں تو آپ کو ایک آئیڈیا پروپر آئیڈیا ہو کہ آپ کی سٹاک میں انویسٹ کر زیادہ پروفیٹ مرجن پرن کر سکتے تو مجھے امیدہ تمام دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی نیکسٹ انفرومیٹی ویڈیو میں تمام دوست اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ